پسند کے شادی کے بعد بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان بیوی کے چھوڑنے کے غم سے شوہر کی زلہ کچہری کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش شوہر عبد الرحمن کی کوشش اہاتہ عدالت میں موجود لوگوں نے ناکام بنا دی بیوی سے پیار کرتا ہوں بیوی چھوڑ کر جا رہی ہے یہ کہنا ہے شوہر کا عبد الرحمن اہاتہ عدالت میں سر دیواروں سے مارتا رہا سبا نے والدین کے ساتھ جانے کا عدالت میں بیان دیا تھا اپڈیٹ کریں لاہور کا واقعہ ہے جہاں پسند کی شادی کے بعد بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان ریکورڈ کیا ہے اب بیوی نے چھوڑنے کے غم سے شوہر کی زلہ کچہری کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی شوہر عبد الرحمن کی کوشش اہاتہ عدالت میں موجود لوگوں نے ناکام بنا دی شوہر کا کہنا ہے کہ وہ بیوی سے پیار کرتا ہے بیوی چھوڑ کر جا رہی ہے عبد الرحمن اہاتہ عدالت میں سر دیواروں سے مارتا رہا جبکہ سبا نے والدین کے ساتھ جانے کا عدالت میں بیان دیا تھا اپڈیٹ کریں پسند کی شادی کے بعد بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان بیوی کے چھوڑنے کے غم سے شوہر کی زلہ کچہری کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش شوہر عبد الرحمن کی کوشش اہاتہ عدالت میں موجود لوگوں نے ناکام بنا دی آپ کو بتائیں عبد الرحمن اہاتہ عدالت میں سر دیواروں سے مارتا رہا سبا نے والدین کے ساتھ جانے کا عدالت میں بیان ریکورڈ کروایا تھا اپڈیٹ کریں لاہور سے کہ اہاتہ عدالت میں جو ہے سر دیواروں سے مارتا رہا شوہر بیوی نے شوہر کے ساتھ نہ جانے کا کہہ دیا پسند کی شادی کے بعد بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان جو ہے وہ ریکورڈ کیا گیا بیوی کے چھوڑنے کے غم سے شوہر کی زلہ کے چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش جبکہ شوہر عبد الرحمن کی کوشش اہاتہ عدالت میں موجود لوگوں نے ناکام بنا دی عبد الرحمن اہاتہ عدالت میں سر دیواروں سے مارتا رہا جبکہ سبا نے والدین کے ساتھ جانے کا عدالت میں بیان ریکورڈ کروایا تھا یہ واقعہ ہے لاہور کا جہاں پسند کی شادی پر بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان ریکورڈ ہوا